ہر فلم کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے پر اس فلم کو دیکھنے کے لیے ساحس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں بروٹالیٹی سے مو موننے کی عادت سی ہو گئی ہے ہم ایسے بروٹالیٹی دیکھ ہی نہیں سکتے جہاں پر ہزوینٹ کے خون سے سنا ہوا چاول کو وائف کو کھانا پڑے ایسی بروٹالیٹی ہم دیکھ ہی نہیں سکتے جہاں پر آپ کو اپنے پوڑوسی سے ہی بھاگنا پڑے اور اسی لیے قسمیری فائلز جیسی ایک فلم کو دیکھنے کے لیے پیسو کی نہیں ساحس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کوئی فلم نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی لب سٹوری نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی مہاپروس کی کہانی نہیں ہے یہ اس دیس کی ایک ایسی سچائی ہے جسے پچھلے تیس سالوں سے اگنور کیا جا رہا ہے میڈیا نہیں پولیڈسیاں نہیں کوئی بھی بلیوڑ کی سیلیبرٹی نہیں کسی نے اس کے بارے میں ڈسکسن تک کیا نہیں ہے 1990 والی وہ رات جس دن سیکڑوں کسمیری پنڈیتوں کو انہی کے گھر سے نکال کر مار دیا گیا تھا انہی کے گاؤں کو چھوڑنے کے لیے بات دیا گیا تھا یہ ساری چیزیں آج اتحاس میں ثبوت کے ساتھ موجود ہیں پر اس ثبوت کو پڑھنے کی یا پھر اس ثبوت کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے سامنے لانے کی سائد ہی کسی میں ہمت ہے پر آج یہ ساحس کسی نے کیا ہے میں نہیں بول رہا ہوں کسمیری فائلز ایک ماسٹر پیس ہے پر یہ ایک سروات ہے ان لوگوں کے لیے ایک بہترین ٹرائیبوٹ ہے جن لوگوں نے اس دن اس بھٹال نائٹ کو کسمیر میں بیتایا تھا جس رات کو دیکھنے سے ہی آپ سہر جائیں گے کیا کسمیری فائل یہ مو بھی آپ لوگوں کو پوری سچائی دکھاتی ہے بلکل نہیں کیونکہ اس دن کی جینوسائیڈ کی پوری سچائی دکھانے کے لیے دو سے تین گھنٹہ کافی نہیں ہے کیونکہ اس رات کی ہر ایک انسان کی درد کو آپ تک پہنچانے کے لیے دو گھنٹہ چالیس منٹ کافی نہیں ہے پر یہ فلم جتنا دکھاتی ہے آپ لوگوں کو رکھ کر سوچنے کے لیے مضبور کر دے گی پر یہ فلم جتنا دکھاتی ہے آپ لوگوں کو دو منٹ ہر کر ان لوگوں کی درد کو سمجھنے کے لیے محسوس کرنے کے لیے بادیا کر دے گی کیونکہ یہ کوئی فلم نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ ایک سچائی ہے آٹ یا فر فلم یہ لوگوں کو سب سے زیادہ انفلینس کرتا ہے اور اسی وجہ سے سچائی عام لوگوں کے سامنے لانے کا یہ سب سے بڑا مادھیم بن جاتا ہے اور بولیوڈ میں وارڈ کے سب سے زیادہ فلمیں بنتے ہیں ہجاروں کروڑ روپے ایسی ایک فلم کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے پر ایسی انسیڈنٹ پر آز تک کوئی فلم کیوں نہیں کیونکہ ایسی فلم میں کوئی ہیرو نہیں ہیروین نہیں کوئی لوف سٹوری نہیں کیونکہ ایسی کہانی میں کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں مارا جائے جہاں پر سیکڑوں لوگوں کو اپنے ہی گاؤں چھوڑ کر جانا پڑے ان لوگوں کو یہ فلم دیکھنی نہیں چاہیے جو لوگ پردے پر دیکھے گئے ہر ایک چیز کو سچ مان لیتے ہیں جن لوگوں کے اندر تھوڑا پڑھنے کی تھوڑا ریسرچ کرنے کی خیمت آنے ہیں کیونکہ یہ فلم سچائی تو دکھاتی ہے پر ہر ایک انسان کی سچائی نہیں دکھاتی اس دن کی پوری طریقے سے جنوسائیڈ کی سچائی جاننے کے لیے آپ کو خود پڑھنا ہوگا ان لوگوں کو یہ فلم دیکھنی نہیں چاہیے جو لوگ پردے پر ایک ہیرو کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس فلم میں کوئی ہیرو نہیں کیونکہ اس فلم میں سب بھیلن ہیں پولٹیسیان سے لے کے ہر ایک پولیس تک کیونکہ اس فلم میں پولیس چپ پولٹیسیان چپ نیتا چپ سرکار چپ جو لوگ ایک سپیسیفک دھرم کی نفرت کے وجہ سے اس فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس فلم کو نہ دیکھیں کیونکہ یہ کوئی ہندو مسلم والا فلم نہیں کیونکہ یہ کوئی دھرم رکسہ والا فلم نہیں ہے یہ فلم آپ کو دکھاتا ہے راکھیاستہ مرکتہ کچھ راکھیاستوں کے اندر چھپے ہوئے نفرت کا آکرمکتہ کیونکہ یہ لوگ ایک سپیسیفک دھرم کو ٹارگیٹ نہیں کیے تھے یہ ملٹنسی ٹارگیٹ کیے تھے انسانیت کو اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی زگاہ کو ان لوگوں نے برواد کر دیا تھا کیونکہ وہ سوچ رہے تھے وہ لوگ اپنی دھرم کے لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ سوچ رہے تھے وہ اپنی جمین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا نہیں تھا وہ تو بس ایک کٹ پتلی تھے کیونکہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ لوگ کسمیر جیسی ایک زننت کو زہننم بنا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ زانتے ہی نہیں ہے کوئی بھی دھرم اپنے ہی لوگوں کو راکھیس یا پھر آتنک وادی بنانا نہیں سکھاتا کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہر دھرم میں رام کے ساتھ ساتھ راوڑ بھی ہوتا ہے ہر دھرم میں عبدالکلام سے لے کے لادین بھی ہوتے ہیں اور ان بیوکوپ ملٹنس کو یہ تک پتا نہیں تھا کہ ان لوگوں نے رام کے جگہ پر راوڑ کو اور عبدالکلام کے جگہ پر لادین بھوکشن لیا تھا یہ فلم ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جنہیں سچائی پسندوں پر وائٹ واسنگ کرنا نہیں کیونکہ سچ کو چھپایا نہیں زیادہ اسے یاد رکھا زیادہ ہے ایک بار ماں پھی دینا صحیح ہوتا ہے پر دوبارہ نہیں کیونکہ تیس سال پرانی انسیڈنٹ کو لے کر آج بدلہ لینا صحیح نہیں ہے پر اس چیز کو ریپیٹ ہوتا دیکھ کر چپ بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے اور ایک آخری بات جن لوگوں کو قسمیر فائلز یا پھر اس جنو سائیڈ کے بارے میں سب کچھ پتا ہو ان کو یہ فلم دیکھنے چاہیے پر جن لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہو ان کو یہ فلم دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ کوئی فلم نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ اس دیس کی ایک ڈارک سچائی ہے اور بس آج کے ٹاپک پر اتنا ہی میں ایسے ہی سنسٹیو ٹاپک پر ہمیسا نیوٹرالی بات کرتا ہوں جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا اور اس لیے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں اور ایسے اور زیادہ پوزیٹیو بیڈیوز کو دیکھنے کے لیے یہاں پر پوزیٹیو بیڈیوز